اسلام علیکم ایویون تو آج ہم بنانے لگے ہیں سپرنگ رول جو کہ کافی مزے کے بنتے ہیں اور رمضان میں کافی زیادہ یوز کی جاتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس سب سے پہلے یہ چیز جو ہیں وہ ہیں بندگو بی شملا میچ اور گاجر اچھا یہاں پہ ہم نے چکن وائل کہتے ہیں کیونکہ ہمیں شیڈڈ چکن بھی چاہیے ہوتے ہیں تو چکن وائل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اس فارم میں شیڈ کر لیا ہے تاکہ رول میں یہ ایزلی یوز ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں مسالے جائیں جس میں کالی میچ نمک اور کٹی مجیوز کیا ہے اچھا یہاں ہم نے فرائنگ پین لیا ہے فرائنگ پین میں ہم نے آئل ایڈ کیا ہے ہم نے شملا میچ ایڈ کی ہے گاجر ایڈ کیا بندگو بی ایڈ کی ہے اس کے بعد جمعہ پاس چکن تو ہم نے اس کو ایڈ کر رہا ہے اس کے بعد ہم اس میں مسالے ڈالیں گے جو میں نے پہلے آپ کو دکھایا تھا کالی میچ نمک اور کٹی لال میچ ہے یہ مکس کرنے کے بعد ہم اس میں سویا سوز ڈالیں گے اور وینیگر ایڈ کریں گے بہت سمپل ہے بہت ایکسٹر کوئی مسالے نہیں ڈالنا اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے اور نکالنے کے بعد اب ہم اس کی جو ہے وہ فیلنگ ہماری فیلنگ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم ہماری پاس جو مارکٹ میں رول پٹیاں مل دی ہیں ہم وہاں سے وہ پرچیس کر کے پھر اس کو بیسے ہم گھر پہ ہی بنا سکتے ہیں لیکن وہ کافی زیادہ ایزی ہو جاتا ہے تو ادھر جو ہے وہ رول پٹیوں میں ہم نے اس کی فیلنگ سٹارٹ کر دی ہے یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے پٹی لیے اس کے اوپر ہم نے یہ فیلنگ ڈالی ہے فیلنگ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو سلولی سلولی رول کرنا ہے بہت زیادہ پریس نہیں کرنا سائیڈوں کا خیال رکھے گا کہ وہ اوپن نہ رہے اور ان دی اینڈ ہم نے یہاں پہ میدے کا ایک بیٹر تیار کیا تھا جو کہ ہم نے ون سپون میدہ لیا تھا اور تھوڑا سو واتر ڈال کر کے اس کو مکس کر لیا تھا اور اینڈ میں لگاتے ہیں تاکہ یہ کھولے نہ تو اس طرح سے ہم نے سارے رول جو ہیں وہ ریڈی کر لیا ہے اور یہ ماشاءاللہ کافی اچھے بنتے ہیں اور آپ اس کو فروزن گھڑ سکتے ہیں کافی ٹائم رہ جاتا ہے اس کے بعد ہم نے جو ہم نے فرائی کرنا تھا ہم نے فرائی کر لیا تو فرائی کرنے کے بعد اس کے یہ لکھ ہے ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی بہت یمی بنے آپ پلیز ضرور ٹرائیئے کیا ویڈیو اچھے لگی تو لائک سبسکرائب تینکیو اللہ حافظ